موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکے جندر منطر پر یونائٹس مسلم اورچہ کی جانب سے احتجاجی مزاہرہ لوگوں میں غم و غصے کے لہر سرکار کے خلاف نارے بازی دھرنے میں موجود لوگوں نے اپنا درد بیان کیا جن کو ہم اوٹ دیتے آ رہے ہیں یوپی میں ملائن سینگ کو اوٹ دے تو اس کے خلاف ہیں پچھلی بنگال میں ہم ممکت انرڈی کو اوٹ دیتے تو اس کو کانوں کے خلاف ہیں بیہار کے اندر ہم لالو پر ساتھ کو اوٹ دیتے تو اس کے خلاف ہیں انہیں آدمیوں نے وہ ایکٹ بھیل سنسل میں نہیں لانے دیا اور یہ ہمارے دیتا ہے یہ ہماری پارٹی ہے انہیں کو ہم اوٹ دیتے ہیں یہ ہمیں مار رہے ہیں جیتنی بھی یہ جو ماؤنا جن کا مصدر چل دا ہے لوگوں کو پکڑ پڑھن کے لانے دیتے ہیں ان کو مار رہے ہیں نہ تو کوئی ان میں تھاگوں کا نہ مارا نہ کسی درامڑ کا نہ مارا نہ کسی کا نہ مارا یہ ہی آدمی ہیں جو اوٹ دیتے ہمیں مار رہے ہیں بھائی کہنے کو تو بہت کچھ ہے پھر میں نمی بات کر رہا ہوں میں اسی بات پر اپنا دھرکے قدر کر رہا ہوں اور ساپ آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی جوان کو اپنے اقلاق کو صحیح رہو اور اپنے پچھوں کو پڑھاؤ اگر تم پڑھاؤ گے لکھاؤ گے ایس 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 بنے گا کوئی ایس ایس بنے گا تو پورے جلے کو بہت کر دے گا یہ پورے جلے میں ایک دنگا نہیں ہو سکتا تمہارا ایس ایس پی ہوگا تو پورے مارک تھانے اس کے اپنے در ہوں گے ایک بھی تمہارا آدھ بھی نہیں مارا جائے گی تمہاری اچھے سے ایس ایس دکھے جائے گی اچھے سے تمہاری پاس دو جائے گی ان لوگوں کے برگل آنے میں بلکل متاؤں پڑے والے نیتاؤں گے یہ سب ایک ہیں سب ایک دوسرے کے گھر میں ٹینر دے رہے ہیں کوئی کسی کر اونلائن چلینا کوئی کسی کر پائٹی لینا سب سب کے جا رہے ہیں صرف نیتاؤں نے یہ کی بات بنای دیئے کہ خاص کر کے ایس ٹی ایس سی اور مسلموں کا بے وکوب اس موقع پر ہمارے نمائندے محمد تسلیم نے مظاہرین سے بات کی جو پیش خدمت ہے آزرین میں اس وقت موجود ہوں دیلی کے جنتر منتر پر آج یہاں پہ مولٹ میں ہو رہی مولنچن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور اپنی آواز کو حکومت تک بچانے کی کوشش کی جارہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں مولنچن کے خلاف جیتے واقعات بڑھ رہے ہیں اس کو کس طرح کیسے جنتر کی آواز کو حکومت تک پہنچائی جارہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہی بتانا چاہوں گا میرا نام مختار حمد کھاں ہے میں ایک دیس کا سپاہی کی حیثیت سے بیس سال سویس کیا ہوں ائر فورس میں اس کے بعد آج پڑھا رہا ہوں بچوں کو بی دیس میں لیکن بخوبی ہندوستانی ہونے کہ ناتے یہاں ہے کہ ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے پہلو خان سے لے کر اتبرد جنسائی تک تو یہ بہت بہت درباہ ہمارے دوستانی جو اس گندر لنچنگ ہو رہی ہے اور اس لنچنگ کے تحت صرف اور کچھ نہیں صرف درائے جارہا ہے تاکہ یہ اپنے حق حقوق اور حکومت کی آواز نہ کریں اپنے حق حقوق اور حکومت کی بات نہ کریں یہ اور یہ دبے کچھ لے رہیں اور اپنی آواز اچائیں تو انہوں نے چاہیں جس لئے ایسا کیا جارہا ہے جن پر بھی جنم ہویا ہے یا غریب ہوگا یا اکیلہ ہوگا یا کمسیر ہوگا یا مزدور ہوگا جن پر یہ جنم اٹھائے گئے ہیں اور جنم کی ستم ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے حد بار ہونے کے بعد ہر جنم جو بھی جنم کا بھی ایک حد ہوتا ہے حد یہ انشاءاللہ وہ حد قریب آ چکی ہے مسلمانوں کو ایک ہونا جروری ہو گیا ہے مسلمان دل جب تک ایک نہیں ہوں گے اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس لنچنگ سے یا اس ادھکار سے ہمیشہ ہمیش کے لئے لنچنگ رہیں گے آج پہلو کھا مارا گیا تو کل قبرز مارا گیا تو کل مختار مارا گیا تو کل صادق مارا گیا کل انیس مارا گیا کل احمد مارا گیا یہ سلسلات بند ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کچھ تنجیہ میں آرسس سے ہیں یا بجندت سے ہیں یا یو آب آہمی سے ہیں وہ اسی کے لئے منتخب کی گئی ہیں کہ ایسے کام ایسے بارداتوں کو انجام دیتے رہو جس سے علاقے کے علاقے کے لوگوں کو ہم برائے دھمکائے رکھیں اور یا جو اجاز ہو رہا ہے جو پرکست ہمارے یہاں ہو رہا ہے صرف اس لئے نہیں کہ ان کی بغاوت کر رہے ہیں حکومت سب دنیتی کی جائے رہی ہے کہ کم سکر اس معاولنچی کو روکا جائے روکر ایک ساتھ ساتھ کوئی کانو منا جائے جس سے مسلمانوں کو بھی کوئی سیکیورٹی کا یا ان کے امپاورمنٹ کا ادھکار ملے چونکہ مسلمان اس بات سے ونچت ہے جس طریقے سے ایسٹی ایسٹی اور ایسٹی کو انہوں نے نائٹی نائٹ میں ایسٹی ایسٹی ایکٹ بنایا تھا جس کے اطحاد ان کے خلاف کوئی بھی اگر کوئی کاربائی کوئی جبردستی کرتا تھا تو اس ایٹ کے اطحاد اس کو جیل جانا ہوتا تھا اس پر مقربہ چلتا تھا آج جب کی سچر کمیشن ہو یا کشنم کمیشن ہو ان تمام کشنوں میں مسلمانوں خاص پر کے میناٹیز کو میناٹیز میں کئی ہیں مسلم ہیں بہت ہیں جہن ہیں لیکن اس میں سب سے بہتر حالات مسلمانوں کی بتائی گئی ہے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب دلیس سے بھی نچلے پائدان پہ ہیں شرچک میں آرتک میں ساماجک میں اور تمام نوکری چاکریوں میں بھی ان کی اتعداد سب سے کم ہیں وہ تو کم سکم دس سے پندر پرسند ہوں گے بھی مسلمانوں کی اتعداد دیرہ پرسند سے دو پرسند دو پرسند سے تیر پرسند کے پیچھ ہی وحیری کر رہا کسی بھی ارگنیجیسن میں آج جائیں اور جہاں پر ایک ہوتا ہے انسان ایک آفیس میں دس کام کرنے والے ہیں اگر وہاں ایک مسلمان ہے تو وہ اپنی دبی آواز میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کو نوکری کرنی ہے بال بچوں کو پالنا ہے میں نے ماں باپ کو دیکھنا ہے وہ دبی آوازوں میں رہتا ہے اس دبی آواز کے جیسے ان لوگوں نے سب پرکھ لیا کیسے دبانا ہے کیسے کچلنا ہے کیسے ان کو رکھنا ہے تو وہ ایک معاملنچک ہوئی ہے پہلے گو کسی پہ ہوتا تھا اب گو کسی کم ہوئی ہے تو معاملنچنگ شروع ہوئی ہے معاملنچنگ میں انجام لگایا یا چوری کیا یا ہماری بھانک کچینا ہے یا ہندو کے ایک لڑگی کو انہوں نے درست پکڑ کے لے کر گیا ہے ان تمام باتوں کے تحت لے جا رہے ہیں اسی کے خلاف اس پر کچھ قانون بنے یہ ہے آج مسلم انیٹڈ فرنگ نے اپنا یہ مرچہ چھیڑا ہے اور یہ گیاں پند دیں گے پرائیم انیشور کو راستپتی کو یہ کم سے کم اس پرکیس کے تحت ہمارے مسلمانوں کو سورکچہ پردان کی جائے کوئی قانون بنایا جائے چونکہ آپ فل مجارٹی میں ہیں آپ باقاعدہ قانون بنا سکتے ہیں جب آپ تین طلاب پر بنا سکتے ہیں قانون تو ایک سورکچہ پر کیوں نہیں اس مائنیٹی کی جو لنچنگ ہو رہے ہیں ان کے جان مال عزت آبری کے اوپر کیوں نہیں بنایا جا سکتی تو اگر نہیں بنایا جا اگر کوئی دکت آپ کو سامنے آ رہی ہے تو اسی ایٹی کا جو ایکٹ ہے اسی میں اس مائنیٹی کو اس مسلم کمیونٹی کو جو لیا جائے تاکہ کوئی آواز اچھانے والا کوئی لنچ کرنے والا کوئی مرنے والا کوئی الزام لگانے والا اس قانون کے گرفت میں آئے اور اس سے لوگ خوف ہوں اور مسلمانوں کچھ اچھا بڑھیں مہت دو شکریہ غلام سرور صاحب یہ جو پروٹیس کر رہے ہیں آپ اس کا کیا مقصد ہے آگے کیا میرے میورینڈم پیش کریں گے آپ سرکار کے ہاں ابھی ہم لوگ پردنمندری کو ایک میورینڈم دیں گے اسی کے لئے بھی وہ بار بار آ رہے تھے کہ میورینڈم دینا ہے دیکھیں دو طرح کی سیاست آج بھی ہے اور دو طرح کی سیاست ڈیویزن اور پارٹیشن سے پہلے بھی تھا پارٹیشن کا بارن جو ہے وہ اس دو دھاری تلوار سے ہی تیار ہوا تھا اگر ایک مجاز کے لوگ ہوتے تو پارٹیشن نہیں ہوتا ایک جننبادی لوگ ہیں ایک مولانا آزاد وادی لوگ جننبادی لوگ نراشا وادی لوگ مولانا آزاد کی سوچ آشا وادی سے اگر مولانا آزاد نراشا وادی ہوتے تو سیتالیس میں یہ کہہ دیتے کہ چلو سب چلتے ہیں تو آج دیش میں یہ بات جو ہو رہی ہے سنکھے کو کے سرکچا ان کے اتان کے امپاورمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے چاہے شوشل امپاورمنٹ یا ایکونومیکل امپاورمنٹ یا ایڈیوکیشنل امپاورمنٹ کی جو بات ہے ہو رہی ہے بات ہی نہیں ہوتی مدہ ہی نہیں ہوتا لیکن مولانا آزاد کی نظر جو تھی وہ بہت دور تک تھی انہوں نے وہ کہا کہ نہیں یہ تمہارا دیش ہے اسی مٹی میں تم پیدا ہوئے تمہارے جو پروچ ہے وہ یہی مٹی میں دفن ہے اس لئے تمہیں یہی رہنا ہے اور یہاں رہ کے ہم لوگ انصاف کی لڑائی لڑیں گے اور انصاف لیں گے اور انصاف قائم کریں گے کہ اولا اپنے لئے انصاف ہم نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو انصاف کی لڑائی دوسروں کے لئے بھی لڑنا چاہتے ہیں جو بھی مظلوم ہیں ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ظالم کے خلاف اب دیش میں جو سہیتالیس کے بعد مولانا آزاد نے روکا لوگوں کو لیکن پھر کچھ جنہ وادی لوگیں ہر روک گئے اور انہوں نے ان کا انوصرن کرنا شروع کر دیا کٹر واد کو پڑھاوا دیا ایک طرف وہ لوگ جو چنان شہیتالیس سے پہلے یہ ہندو مہا صبح سہیتالیس کے بعد نہیں بنی ہے ہندو مہا صبح ایک سنگٹ ہے جو سہیتالیس سے پہلے تھی اور آپ کو یہ کہاں تھی ہاں سکھ بات پتاتا ہوں پترکاروں کو بھی گیان گیان پردھن ہونا چاہیے بنگال میں سرکار جو تھی وہ ہندو مہا صبح اور مسلم اللہ کی کوالیشن کی سرکار تھی یعنی سنیوٹ کے سرکار تھی اس کا مطلب ہے یہ دونوں کٹر وادی بھی پردے کے پیچھے ایک ہو سکتے تھے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے آگے بھی ہو سکتے ہم ان دونوں کٹر وادیوں کے بھی رود میں ہم چاہتے ہیں دیش میں سب کا بکا سب کا سممان سب کے آگے بڑھنے کا سمان اب سر کوئی جو ہے کسی کے آگے اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں چوکے امک جاتی میں جنم لیا اس لئے میں بڑا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک لارجسٹ میجوریٹی سے میرا رشتہ ہے اس لئے میں جو چاہوں گا کبھی بڑھ نہیں اس دیش کو سمیدان سے چلنا ہے یہاں کا جو شوشل سیٹ اپ ہے اس کو بگاڑا نہ جائے اور جو تخریریں ہو رہے ہیں لگاتار ستر سالوں سے مسجدوں میں مدرسوں میں جنسوں میں ان تخریروں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے مسلمانوں کو اکیسویں صدی کے تمام چیلنجوں کو سامنے رکھ کر اسٹریٹیجی تائے کرنے ہم نیتی بناتے سمیے آج کا بھارت نہیں دیکھنا چاہتے ہم بھاوش کا بھارت دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے گنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سو سیویل وار ہو جائے لوگ خون کے پیاسے نہ ہو جائے یہاں مددہ پانی کا ہے یہاں مددہ بجلی کا ہے یہاں مددہ سکھا کا ہے ہمیں پرمانو سمپند دیشوں کے بیچ جو پرتی اسپردھا ہے جو کمپیٹیشن ہمیں اس میں فٹ بیٹنا ہے تو ایسی پرستیتی میں ہم اگر دھارمک کٹرتا کے جال میں پھنس جائیں اور جاتیے آدھار پر جو بنائی جا رہی ہے بیوستہ اس کے ہم شکار ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں بھارت کا بوش فیر صحیح نہیں ہوگا اس لئے آج کے اس دھرنا کے مادتے ہم سرکار کو یہ سچت کرنا چاہتے ہیں سرکار کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ اس دیش میں اس دیش میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیش وشو گروہ بنیں تو آپ اس دیش میں سب سے پہلے جاتی اور دھرم کے نام پر جو اتیہ چار کا وادتہ برن بنا ہے اس پر لگام لگائیے تو جاتی پر لگام لگانے کے لیے جو قانون ہے پروہابی قانون ہے جسے پریونشن آف ایٹرو سیٹی ایکٹ کہتے ہیں آپ اسی میں مانورٹی کو انکلیوڈ کرتے ہیں دو فائدے ہوں گے ایک تو ان کے پروٹیکشن کا ایک لوگی ہو جائے گا دوسرے جو ایسی کے لوگ اپنے آپ کو اکیلے سمجھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ انکلیوڈ ہوں گے تو قانون ہماری دوستی بڑھ جائے گی ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں گے تو لڑائی لڑنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا پروٹیکشن بہت شکریہ اور پوزیشن پارٹیاں خاموش کیوں ہیں اسی پر تو میں بات ہو رہی آپ نے دیکھا ابھی کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ گئے وہ کہا گیا کہ عبداللہ کے سعادی میں کو آپ کو مٹا دیں گے اور آپ تھارا کر دیں اسے مسئلے کا حل نہیں ہے لوگوں کو جگائی ہے ایویر کیجئے اور بدے پر راجریت کو شروع کیجئے کاملن ایشو کو ختم کرنا اور کاملن ایشو پر دشکلانا یہ میں آپ کو سارانش بتا رہا ہوں اسی کی لرائی کاملن ایشو پر آنا بہت بہت شکریہ ناظرین ملک کے لوگوں کا کہنا ہے اب انپسند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بلک بھائی چارے سے چلے گا ملک جو آئینے اس پر چلے گا نہ کہ فرقہ واریت پر چلے گا کیمرہ پرسن ابباس کے ساتھ میں محمد اسلیم نئی دلی ناظرین ہم فراظروں کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ